موسیقی اسلام علیکم بات نکلے گی کے ساتھ فادشہ باز خان لوگ جو ہیں بے روزگاری ان کی اس شرعہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے آپ کسی کے پاس بھی کھڑے ہو جائیں گراؤنڈ پہ جا کے اور ان سے پوچھئے کہ بھئی آپ اپنے محلے میں اپنے اردگرد اپنے ٹاؤن میں اپنے کسپے میں اپنے گاؤں میں دہات میں بے روزگار لوگ کتنے دیکھ رہے ہیں یا آپ دروازہ کوئی نوک کیجئے اور دیکھئے کہ اندر کتنے بے روزگار بستے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سرویز چھپتے ہیں ان سرویز کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کتنا بڑا تعداد ہے یہی حالات آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کی رائے دکھاتے ہیں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہی میں سیل مٹھے بزار کا رہشی ہوں بارہ دروازے بلکل بند کر دی ہیں بارہ دروازے کو جگانا چاہیے خود ہی سارے مسائل آپ واپس آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ بازی ماری نوڈ یہ کتنے لوگ گھڑے ہیں کسی سے بھی اوش لو کہ ان کے گھر کے مسائل سہی ہیں صبح کو کام کرتا ہے رات کو ویڈیو بناتا ہے یہ میں اس کو دیکھا ہے کالے کپڑے ہوئے ہیں رات کو یہ فوٹو شوٹ کرتا ہے کسی گھر کی کنٹی کھڑکائیں گے آپ کو وہ اللہ معاف کریں موگ ہی کھانی پڑے گی آپ کو میں میڈیا میں دیکھتا ہوں آپ کو میڈیا میں انٹرویو لیتا دیکھتا ہوں لیکن آپ کا انٹرویو مجھے بہت پسند آتا ہے آپ کی کوکسکو مجھے بہت پسند آتی ہے یہ آپ ہی میڈیا ہے جو اجاغر کرتے ہیں آپ ہی میڈیا ہے جو خومت کو پتا چلتا ہے جو خومت کو پتا چلتا ہے میڈیا کہاں پہ کھڑا ہے اب وہ شخص جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ سے نون لیگ اٹھتی ہے یہاں پہ سے نون لیگ بیٹھتی ہے یہ پچھلے پچاس سالوں سے ہمارے بڑے ہیں یہ ہمیں لے کے چلے ہوئے ہیں یہ نون لیگ نون لیگ نون لیگ انہوں نے راٹ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا میں خود جو ہے نا میں نے میٹرک کیا ہوا ہے تو مجھے جوب نہیں ملی آیا مجھے پھر جو ہے نا دکھے کھا کے مجھے کام سکھنا پڑا اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس ٹم مجھ سے زیادہ پڑے لکھے لڑکے جو ہے نا کام کر رہے ہیں جن کے پاس جوب نہیں ہیں وہ دکھا سکتے ہیں آپ جی میں دکھا سکتا ہوں بلاو بٹ کو بلاو بلال کو بلاو ادھر آو آپ دیکھیں خوبصورت پڑے لکھے جوان اور ان کے پاس جوب نہیں ہے اور میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں اس کام سکھا دیں میں ان کو کام سکھا رہا ہوں دو دو تین تین سو رو پہ رات کو ان کے دیاری بنتی ہے بچاروں کی دے دی جاتی ہے ان کو پڑا لکھا بچا ہے کتنا پڑے ہوئے ہیں اور یہ میرے پاس ملازم ہے جھاڑو لگاتا ہے کام سکھنا بھی نہیں اس نے اب اس نے کام سکھنا یہ بچا ہے یہ میرے پاس پڑا لکھا ہوا ہے کتنا پڑے ہو میں نے میٹر کیا ہوا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں مطلب کہ ان کے پاس جوب ہی نہیں ہیں جہاں گئے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ بھائی جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے اور کہ جوب ہیں وہاں پہ پیسہ مجھا ہوا ہے کوئی پیسے والا واقعہ کوئی کھڑے ہوئے آپ کے سامنے بچے جہاں گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کس تنائی نہیں دیتے ہیں تو ہے یہ ایسا واقعہ کسی کے پاس کیا ملک اورنج لائن میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار تقریباً آپ کا تیسے پہنتی سازار پی لگے گا تو آپ کونہ ہم ادھر جوب دے دیں گے میں تو سمجھا ہے یہ گورنمنٹ جوب ہے لیکن جب میں ادھر گیا ہے تو ادھر جا کے جب میں نے دیکھا تو تقریباً ہی تیسے سازار پی جو ہے تو پانچ سازار پی تو پیچھے سے اکٹا جاتا تھا تقریباً ستائیس سازار پی تو میری لگی بھی تقریباً کذافی سریڈیم کے پاس ہوئی تھی تو آپ کو میرٹ پہ جوب تو مل گئی نا رشوت تو نہیں دینی پڑی نا رشوت والا ہی صاحب یہ آیا تھا کیا اسے ادھر ان کو میں نے تقریباً تیسے پینتی سازار پی دیا تھا رشوت کے طور پر جوب لینے کے لیے ہمارے بڑے ہیں میرے بڑے ہیں یہ پچاس آن سے نون لگی لگائی رکھی ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا آپ کو کیا ملا ہے ہمیں کیا دکھائیں تو صحیح آپ کو کیا ملا گیا ہے ہمیں بھی تو دکھائیں نا آپ کو کیا دی گیا انہوں نے تو یہ پھر میاں حمزہ شباز ہو مریم نماز میڈم ہو ان کے سیکٹری ان کے اپنے سیکٹریوں کی باہر نہیں سنتے پندرہ پندرہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں یہ نون لے کی ہیں یہ نون لے کی ہیں یہ مارا دفتر ہے مسلمی نون کا یہاں آگے بیٹھتے ہیں یار میاں صاحب کو یہ تو کہنا او جی ماری سنتے ہیں ہماری باز ہی نہیں سنتے کس کو آگے فریاد کریں کس کے آگے فریاد رکھیں اب جو بچہ مارے پاس آئے گا جی میری نوکری کا مسئلہ کروا دے یا مجھے شادی علمہ پر لگوا دے نہیں لگوا سکتے ناروال سے ٹھیک ہے یہ بچہ روز میٹرو سٹیشن سلامت پورے سے آتا ہے اس کا دو سور بیگ رہے لگتا ہے پانچ سور بیس کی دیا رہی ہے مجھے بتائیں یہ کیا کرے گا آئے روز دن دو سور تیسے دن کہتا ہے بھائی آپ کا مدہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جوب نہیں ملا نہیں ملا ملا وہ کوئی اپنا ملا میں میں زوری کام کرتا دیکھیں میری تھلڈی فائف ائر عمر ہے میں نے دو زار میں میٹرک کی ہوئے تو مجھے جو بھی نہیں ملی تب سے ہم نے ہر کسی کو عظم آگے دیکھا ہے ہر کسی کے پیچھے لگ کے دیکھا ہے کچھ حاصل و سہول نہیں ہوا میاں ہمزہ سامنے بنو آیا ہے ہم نے بنو آیا ہے ہمارے مٹھے ڈار نے کیا کے بنو آیا ہے اس لیے کہ ملے کو تفض دینے کے لیے یہاں پہ میاں استال پہ جاتے جاتے مریض مر جاتا تھا اب باہر کے لوگ بڑھتی ہوئے ہیں یہاں کا کوئی لوگ بڑھتی نہیں ہوا کوئی زمین بیج کیا ہے کوئی ٹریکٹر بیج کیا ہے کوئی اپنا گھر بیج کیا ہے اتنا ہماری شعب کا رینٹ نہیں ہے جتنے بل لائے ہیں یہ لاسٹ منت میں جو ہمیں ریلیف دیا گیا وہ بھی یہ مریم نواز سہبہ نے جو دیا ہے وہ ریلیف ملا میں اس کے علاوہ ہمیں کوئی کون سا ریلیف یہ جو مریم سہبہ نے جو ریلیف دیا تھا لاسٹ منت وہ ریلیف ملا میں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے تو ہماری اتنی دکان کا رینٹ نہیں ہے جتنے ہمیں بلاتے رہے ہیں آپ کی طرف پھر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمار سعید سعید بھائی کیا نہیں تازی کیا حالات ہے کچھ بتائیے مجھے مجھے بہت خراب ہے دروں نا کھل کے گل کرو کیا ڈار دیا کھلو اللہ کھلو درو جننے تانو قائد ناہتا مالک ہے جننے تانو رزق دے کے سوانے کومد نے رزق دے کے نہیں سوانا انہیں کہے سوہتیس ہوں سوہ نے بیدیلہ بیل دیا یہاں کے بڑے ہیں جی بہت بڑا نام ہے اور دیکھیں نون کے آفیس کے باہر ہم کڑے ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں بڑی اہم باتیں سوال کرتا ہوں آپ کی تفسب سے آپ کی محنس سے آپ کے میڈیا کی موجات ہے کہ مریم نوام میڈم کو چاہیے کہ غریبوں کو بل کا تفسب دے دے نہ روٹی دے نہ نوکری دے کیا کیا خاندان ہے جو رات کو ڈول کی بچاتا ہے کسی کوالی کے پیچھے انکار لوگ ہیں لیکن اس کی بیدیو نہیں ہے کیا پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سہی بتا رہا ہوں بہت آبا بہت آبا لوٹی سے بھی انتظار ہو گئے بلانے مات مار دی کرایا نے مات مار دی کرایا نے مات مار دی ایڈے لمرے کرایا ڈیڈے بیلدہ مارو سانلو صرف بلانی تفسب دے دیں جائے تفسب دے دیں تجا جانگروہ دیں سمجھ دیو جلے گریب آدمی رانو آکے سوندہ ہے نا روٹی کھانتا ہے انہوں نے روٹی کھانی پھول جاندی ہے اور جلے بیدی دا بیل بہت ہے ہم اپنے بچے ہیں سیڑھتے پکا نہیں چلا سکتا اپنے بچے ہیں سیڑھتے بلم نہیں پاہل سکتا ایم نون لیگنے سالپتیاں پیجیاں نے ایدہ بھی بل ساٹھے دے ہے پہلے دو سر پیل آنڈا تھی گیا سبہ داسوے گیا جاندی چاہیے ایک وے ہندی چاہیے ایک وے تو بعد دو وے جاندی چاہیے دے پانچ وے ہندی چاہیے پہر آنڈا تھی جاندی چاہیے پہنگ پہنگ سارپیاں گیا جاہیے بیلی جب تھی دے بھی لے دے مینکہ کر دی تینے جیریک اکومت آنڈی جاناں وامدہ نہیں سوچ دی وامدہ بلکل نہیں سوچ دی گریب آدمی مردہ پہا پکا مردہ پہا موسیقی 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 کی دیتا ہے کسے نو میں نو کی دیتا ہے میں تھڑا فروش آدمی ہے کی دیتا ہے میں بچے قرصہ جو کے بار بیٹھتے ہیں نے کی دیتا ہے نو میں نو پاہن 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 تا تا سفیلہ دیتی ہیں نو انہیں جاگے فیلہ سورتی ہیں نو جاگے آکدے بچ جہاز بنا کے اڑا دیا میں نے ہم بیان دا ساں نو برایا جو افتادہ استدادہ استدادہ کرنے کے میں جاں میاں صاحب پرتیاں کتے پی آگے کیتیاں جے گندے جیسے نہیں کیتیاں پیچھلے دروازی کیتیاں ساٹھے پچھے نوکری تو ترسے سے پہنے ساڑھا کینے وان پھڑتے پہنے لیکن ایتروں سونے ایتروں کر کے ہو کہا ہے ایسے لیسے لیسے تھولٹی بیلیو انہیں سیکٹرییاں دیئے مینہ دوکار بیٹھے ہیں کہ ساڑھے روڈی زیادے تانگو ہیں ساڑھے بھی لینے تصرہ رہنے وڈیہ دینڈین مینہ دے گھر کے تورکار بھی لینے شکریف دنیا جاہے کہ لینے وہ دس کرتے جاؤں دس کرتے جاؤں جا کے موبیل میں چھو والیہ مجھو چھو لیا کار دے پانڈے پیچھو لینے داروں کیسے مینہ دیں گھر دیں گھر چیز کھر کے دے دے چیز سے کھر کے دے 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 دیں گھر چھوڑا پار آ میں بتاتا ہوں آپ میں گناتے ہیں دیاڑی کا بزرگوں سے بزرگوں سے لڑتے ہیں مرتبہ بڑا ہے مزدوری کر کے آیا ہے تھالے بیج کے آیا ہے جڑا کے لہے درجہ لڑنا لوگی کہتے ہیں پیٹھے تھے دو دو پیٹھے تھے کچھ اور کہہ رہے ہیں بات کچھ اور کر سمجھ دیو لیکن کہا لیکن یہ مزدور آدمی ہے کچھ اور سمجھ دیو لیکن یہ مزدور آدمی کلپ کیا ہے اگر پاکستان بنا لگا ہے پاکستان اگر پوری تونیا میڈیا دیکھا جاندہ ہے مریم صاحب آنے دیتے ہیں نینا ہی مت کاڑ اب آمنوں ہوں سلا مل رہے ہیں مل رہے ہیں ضرور میل رہے ہیں ساڑھے دینا ساڑھے دیکھ بجری ٹوکری نہیں پایی کلا لہا ہی تیر پیدا ہے گڑھوں ماتے جاندے ہو آتھے دیڑ کا ڈا راہو وزیر اندری یا یادکار کیو اترہار پر پیدا منسوبہ اچھو نیبو نواز شریف کو دلندہ مکانون دا ساڑھے درابان شریف تو دلندہ آج دے آج دیں درستان آج جاند اپنگا ہوں دیکھن پکٹو دنیا نیبو نلے دیکل پر دی تیجین جاندی اپنی بیٹے مرد بنیو لگتے مرد بنیو لڑے مرے بچے مرے پتر چرد اپنس ورکتر گزرگو ذری لڑتے آمند تو دوروزرن کیا کیا نترین در آگے لگے کی تو یا سنے کریں گا بس یقین بس عوام دیلا روٹی کولو خان نے کالدہ کنٹینر پھڑے اس کی بات تو سن لے کیا گیا لاغے کنٹینر ساڈا پھڑے آج ہوتے خلا رہے روٹی تو دنیا آواز آر ہوئی ہے ایک قدہ بندہ نہیں تسی جڑا مرضی بوا کڑکاو دنیا روٹی تو آواز آر ہے چونتی ہزار پیا بیل آیا بجلی دا تی بتیز آر پیا سی مینا کمانے دے چونتیز آر پیل کس طرح دے آنگے تو سی من صرف انا کی دازتے ہو چونتی ہزار بیل آیا کس طرح دے آنگے پیل کتھو لے آنگے اگلی بری چونتی چوڑتا لی تے پہنچ جانا ہے موسلی یہاں نون کے ورکرز ہیں اور بہت ان کے گورنمنٹ کے اس وقت نالا ہیں ناراض ہیں اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف گفتگو ہے تھوڑی اس میں آپ کہہ لیں ترش لہجے ہیں سخت لہجے ہیں تھوڑے اور بات کرتے کرتے ٹھہر جاتے ہیں تاکہ مزید کوئی سخت بات ہونا جائے ان سے تو یہ حالات ہیں شورٹ بریک اک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کب سے اس طرح ہے دو مہینے سے کیسے گزارہ کر رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں کھاروں بانی ہے کھولو اور کوئی ہے کمانے والا وہ اپنے کمانے والا اپنے کھاتے ہیں میرے ادھر کام تھا تندور وہ بیلڈنگ بھی گئی ہے تندور چھوڑ گیا جب بیلہ پھروں کی در کام نہیں ہے میری دیتر رہا ہے میری دیتر جب میں پلے ہوں یہ پاکستان چپکہ بنے نا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں اب ختم ہوگی سارا کچھ ختم ہوگی مگا ہے یتنی چھوڑا کچھ نہیں کوئی جو کوئی وزیریات مات ہے وہ ہی لے کے جاتا ہے کسی کو غریب کو دیتے ہیں نہیں کچھ بھی کہتے ہیں غریب مرتے ہیں تو مرنے دے اس کا کیا حل کیا سمجھ جاتا ہے آپ کو جا کہ آپ کیا کی ادھار مانگ کے چلا رہے ame مل جاتا ہے ادھار دے دیں 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 کتنے لوگوں کا کنبہ کتنے لوگوں کا ادھر میں کون کون ہے تو بچے ایک بیوی اگ میں چار جن اس کا پیڑ اللہ پاڑ رہا ہے تو سکول جاتے ہیں بچے ہاں فیسیں فوسیں کان سے دے رہے ہیں بس کئی سے کئی اس آگ میں دے دیتا ہوں کہہ کرے پورے اللہ حضبول خلاب ہوں کہاں مینی ہے بھیلے یہ دو مینی ہو گئے بھیلے پھر رہا ہوں میں تندور کا کاریگر ہوں نانو والا یہ ستہتہ نانو والا وہ چھوڑ کے چلا گیا بند ہو گیا کام کدھر بھی نہیں ہے بھیلے پھر رہے ہیں دو مینی ہو گئے وہ نظام چلا رہے جو اوپر بیٹھا ہے بعد ایسے یہ کہہ کرے کوئی مینگا ہی اتنی ہے دول لے چاہتا ہوں گھڑ بھی اتنی مہنگی ہے سو پچاس کا گزارہ ہی آتے لے خرچہ نہیں پورے ہوتے آپ کا کیا نام ہے کیا کرتے ہیں آپ کیوں بیسے 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 بیبے کا فوت ہو ہی ہو گئے ہیں پانچ سال ہے پانچ سال ہے پانچ سال سے تو تم کس کے پاس ہو آج کل ابو کے پاس اببہ کے پاس تو اببہ کیا کرتا ہے ابو ہی مجدوری تو کتنے کماتے ہو ہفتے کا پانچ بچتا ہے تو جب بیبے تھی تو تب تو بہت چھوٹے تھے آپ نا بیبے کی شکل یاد ہے آج صاحب صاحب علیکم کہ آئے ہے دلی دلواجیوں باز 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 بہت بھاری ہوگا مجھے پکڑا دیں لینچ رکھتے ہیں تک جائیں گے میری وجہ سے کھڑیں ہیں آپ نہیں نہیں مگیاہی بڑی ہے مگیاہی بڑی ہے کیسے کیا کیا ہوا ہر چیز مہنگی ہے چاہ بھی مہنگی ہے پتر بھی مہنگی ہے بوتلہ بوتل بھی مہنگی ہے یہ نہیں کہ آپ کا گزارہ پھر مشکل ہے مشکل ہے یا ٹھیک گزارہ مشکل ہے جو مرضی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نہیں نہیں ہیسا کیا حالات ہے جی انہیں گوڑے حالات ہیں توبہ میں ہی مہنگا ہی نے ملاکتہ بڑھتا رہے ہیں نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جب صبح جاگنا ہوتا ہے کتے ہوئے جاگ جاتے ہیں آپ سے یہ صبح کیا پھر کرتے ہیں سارا دن مجھے ذرا مزورتی کرتے ہیں مشکل ہے مگر کتنا آمدن کتنی ہو جاتی اندازن میں کہا آمدن ہوئی نے کامی نہیں ہوڑا دو چار دن سے بلکل ہی جب آمدن نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں مثلا پھر کہاں سے آتا ہے معاملہ وہ گھر سے پہتے ہیں تو کھایا وہ کھا رہتے ہیں ینگ لوگ بھی ہیں لیکن وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بروزگاری بہت ہے دس دن ہو گئے ہیں بندوں کے فون آ رہے ہیں کہ ادھر کوئی حالات نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے ہمیں لور میں کوئی جوب دلاؤ ان کو کیا بتائیں کہ ادھر جوب ہی نہیں ہے حالات ہی نہیں ہے ادھر ترلے کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہاں آپ کو کیا دکت فیس کرنا پڑ رہی ہے آپ کا مطلب observation کیا ہے آپ سے اگر پوچھا جائے کیا چل رہا ہے یہاں تو کیا سمجھائیں گے چل رہا یہ ہے کہ جن کے کاروبار اگر دو ہزار پہ سیل کر رہے ہیں وہ بندے پانچ ساتھ سو پہ آئے ہیں کیا کریں گے پیسہ ہوگا تو لوگ کھائیں گے نا پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے کھائیں گے دودھ اور کھانا بس اس سے علاوہ کچھ سوج نہیں رہا بندوں کو کہ دودھ لینے بچوں کے لیے جو پانچ گڑوی لیتا تھا وہ دو گڑوی پہ آگیا ہے گڑوی پہ آگیا ہے یہ تو حالات ہوئے ہیں کیا کر سکتا ہے بندہ چوبیس ہزار آیا ہے سمجھ سے باہر ہے بل پہ کریں کہ بچوں کا کھلائیں ایک بندے کا بل جو ہے نا دس ہزار آٹھ ہزار سات ہزار آتا تھا اس کا چھانویں ہزار پہ بھی لائے ہیں کیا اس نے پلانٹ لگا لیا ہے کوئی ایسی پلانٹ لگا لیا ہے اس نے کیا ہوگا جو سوچے گا جو سوچ رہا ہے جی کوئی ابھی ابھی کوئی سمجھ نہیں آرہی تو کیوں ملی ایک بھیجاری بن جاتی ہے نا جس طرح لوگ کا مین چال جاتا ہے نیگٹیو میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے دلید نو لنک نہیں آپ مجھے پتہ آپ انڈیپنڈنٹ بات کر رہے ہیں لیکن ایک عادل بن جاتی ہے بڑ بن جاتی ہے کہ ہم نے نیگٹ بھی چلنا ہے ڈیس پیلٹی ہے نو ڈاؤنڈ ایک نومی کلی بھی ایک نومی کلی بھی ایک نومی کلی بھی بے روزگاری کے بلکل بے روزگاری ہوئی ہے ٹھیک ہے کام جدر بھی جاؤ کام نہیں ملتا ٹھیک ہے صبح آتے ہیں بیٹھ کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کا روزگار نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لے کے جاتے ہیں وہ مزدوری نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں بے روزگاری بہت ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں سیاستان کیا کریں گے ان کی سیاست نہیں ہے بیسکل ہی ہے نا پرابلم وہ ہے ٹھیک ڈاپ پاپولیشن ڈاپ پاپولیشن ڈاپ پاپولیشن ڈاپ ایسی ہوتا ہے چلتا ہے حال آپ کو سمجھ آتا ہے گوڈ گورنل سے حال نکالے جا سکتے ہیں حال اس کا یہ ہی ہے کہ بس یہ رولی سوچ رہے ہیں جو ان کی اپنی آپ کی حساب سے رولر سوچ رہے ہیں اس چیز کو لے کے یا نہیں سوچ رہے ہیں پنجاب سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سوچ رہے ہیں لوگ حکمران طبقہ سوچ رہا ہے کہ لوگوں کی بہتری کرنی ہے نکلا ہے کام تو آسرا ہل رہا ہے لوگوں کو جلو رویس ملے گا کوئی تھوڑا پتہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اللہ بہتر ہو رہے ہیں حضرت صاحب فرما رہے ہیں آپ کی رائے کیا نظر تو کہیں پہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ جتنا مسئلہ بنی ہے اب یہ دیکھیں جو واپتہ ہمیں بھیلہ رہے ہیں یہی بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے جتنا کمال ہو اب اب ایک بندہ ہمیں گھر کے اثر یہ چاہیے ایک بندے کی کام تنخواہ کے صرف وہ ہمارے گھر کے بل پے کر سکے اتنی مہنگائی ہوگی ہے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار نورملی بجلی کا بل آ رہا ہے اب بندہ کہاں سے گزارہ کرے گا میں ابھی مارگیٹ سے مال لے کے آ رہا ہوں میں کئی چیزیں واپس کر کے ہوں یار میں نے جا کے گھر کا خرچہ بھی چلانے بچوں کے لیے کچھ لے کے بھی جانے اتنے معاملات خراب ہوں آپ ضرورت کی چیزیں واپس کی ہیں جی اپنے میں نے ضرورت کی چیزیں میں نے اپنا کچھ material واپس کیا ہے تاکہ میں وہ بات میں لے جاؤں گا اپنے بچوں کا خرچہ میں لے کے جاؤں ساتھ کچھ بچا کے اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں جتنا کمال ہو پوری نہیں اور ہی مہنگا ہی اتنی زیادہ ہو چکے وہ بھی عرصہ لگتا ہے جب حکومت کا جو معاملات خراب ہو جنا ٹائم تو لگتا ہے ایک آدمی کام تو نہیں یہ پورے ملک کا کام ہے ہر انسان خود صحیح ہوگا سب جگت سے آگے آجیں آپ میرے پاس ہر آدمی صحیح ٹھیک ہوگا ہم میں ہر انسان دماغ جناں اللہ اللہ سوچیں انسان کی گورننس کی بات کر رہے ہیں ہاں گورننس گورننس جو بل جو نا حاصل پر عوام کو یہ جو بھیل دے رہے ہیں جو مری نواز جو بلوں کے مطلق جو کہہ رہی ہے وہ آساتھ ٹھیک ہو گا مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہوڑے ہیں مجبوری ہے پہ پچیس ہزار پر کما رہا ہے چالیس ہزار پر خرچہ ہے وہ کتے سے پورا کرے گا وہ ایسے پورا کرے گا تمہارے سے اٹھا لے گا پانچہار اس سے لے گا دو ازار سے لے گا گزارہ تو ہونے جو مردی کرنے وہ اوپر بچہ کرنے والا اللہ کو تو خان سانے جواب دینا ہے جو بڑا ہے وہ مارے بندے سے مجبوری فائدہ اٹھا رہا ہے جس کی مزوری بانتی ہے یا مینہ بانتی ہے چالی ہزار پیاں وہ دیرہ پچی ہزار پیاں سب تو میر آدمی طبقے کو برارہ نا میر آدمی مارے بندے کو دنہ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ تو اثر بات تو یہ ہی ہے مارے بندے بڑتا جا رہا ہے میر آدمی نیچے جا رہا ہے کیا آپ کا کیا پوائنٹ نہیں اچھی بات کری ہے انہوں نے کیونکہ دیکھیں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے اس دور میں ہم اتنا پیس چکے ہیں اس نظام کے نیچے اتنا پیس چکے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آری لیکن کیا ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے تو بہتر ہے کہ چپ کر کے جس طرح گزارہ ہو رہا ہے وہ کرنا ضرور بہتر ہے لیکن یہ حالات نہیں ہے گزارے والے اس ملک کوئی سمجھ سے باہر ہے ہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے جی ہے اللہ ہی ہے جو اس ملک کا چلا رہا ہے صاحب 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 دیکھیں آپ بڑے آدمی ہیں آپ نے رہنمائی بھی کرنی ہے آپ نے بتانا بھی ہے بڑھ کے ہوئے لوگوں کو آپ بتائیے کیا چل کیا رہا ہے پہلے آپ سے سمجھتے ہیں نا ملکی حالات ہمارے بہت خطرناک ہیں لوگ بہت پریشان ہیں سمجھ سمجھا رہی ہے یہ کوئی آ کے آپ کو پیٹ سمجھے لوگ بے روزگار ہوں گے آپ کے دکھنے میں آپ اردگرد نظر مارتے ہیں تو کتنے پرسنٹ ہوں گے اس میں سے کتنے لوگ چالی پرسنٹ لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں پکڑا لوگ لوگ بہت پریشان ہیں یہ بہت کام بتا رہے ہوں گے نون لیک سے نکل چکا ہے سمجھا رہی آپ پریشان ہیں لوگ حالات نہیں ٹھیک اللہ بہت بہتر کرتے ہیں بس نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں آرہا نہیں کچھ نہیں بلکل آپ کا کیا خیال ہے سامنکوائی صاحب بیروزگار ہی بڑھ رہی ہے خوبصورت کرتا پہنا ہے آپ نے ماشاء اللہ بیروزگار ہی بڑھ رہی ہے عوام پریشان ہیں کوئی ملک بہتر نہیں ہر بندہ پریشان ہیں اس کا لب اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں ہر بندہ پریشان ہیں ہر بندہ پریشان خوش حالی ختم ہوگی دیکھیں مارک نے خالی پریشان ہے کہ عادتاً لوگ پریشان ہونا شروع ہوگئے ہیں نا 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 یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ٹوچر ہوگی ہے ذہنی پاغل ہوگئے ذہنی پریشان ہوگئے ہیں وہاں بنیادی کیا بجا کیا بجا آپ کو لگتی اس بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی طور پر کیا ہوا کیا ہے سب کچھ پلاک ہوگیا کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے میں گئی بڑھ رہی ہے وہاں پریشان ہو رہی ہے جس کو دیکھو جس کو پوچھو بچہ رہا پریشان ہے وہ پریشان ہے کسی سے بات کر لو آپ یہی کہ میں پریشان ہوں کچھ حالی ہے ہی نہیں گئی یہ اندرون شہر ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں ہر بندہ پریشان ہے نہیں ہے بس اللہ بک بہتر کرے بس مگا یہ تو خود بڑھا رہی دنیا مگا یہ والی کام کرنے والی بات ہی نہیں ہے بھائی کون کرے گا میں چیز بھیج رہا ہوں نا ایک کو دس روپے کی دے رہا ہوں ایک سو دس روپے کی دے رہا ہوں یہ کبر کرے گا تو پھر یہ نا پھر تو رلیف ہی لے گا عوام کو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو وہ ہی نہیں سکتا کیا کرتے ہیں آپ بسم اللہ جی کیا کرتے ہیں آپ مجدوری کرتے ہیں نام کیا ہے مرانا حکیم حکیم بھائی کیا نہیں تازی کیا ہے کیا مرانا حلات ہیں ہلا آدم ملک جیدہ میرا بیری اس رائی ہے دیکھو ہلا آپ ٹھیک کرنا پہند ہے اور یہ سارے خراب ہو گئے میں بھی کہنا میں بھی خراب ہیں تیونی بھی کہی جانے ساری کو جیانے سارے ہیں چاہیے ہیں چاہیے چاہیے ہیں بھی جڑا بھی کام بھرا کری ہو تو بارے سوچنا چاہیے ہیں لیکن مگا یہ بات دی ہے جا راکہ میں تھی ان کو ٹھیکا ہلی کوشش کرو ساکتے ہیں سارے سے یہ مکسی اٹھر بھی دے رہے ہیں اور چیز ہے وہ چیز یقائی کہ اگر ایک میری تین شاپیں دو ختم ہوگا ایک دکان خالی بڑھی ہے اب مجھے بتائیں کہ میں مکان کا کرائے دوں دکان کا کرائے دوں یا اکیس دار پر کا بل جمع کراؤں یا اٹھالیس دار میٹر کٹے گا بل جمع کراؤں صرف اتنا بتا دیں اسی مارکیٹ میں تین شاپیں تھی جنرل سیکٹی بطور میں ہی آ رہا ہوں پارک چوہان نام میرا آپ میری سے شاپ پہ ایک نظر مارے ہیں اندر آپ کہیں گے کیا بیچ رہے ہو بات سمجھے یہ ہوگی اس مارے یہاں پہ جو احلات ہیں اس ٹیم لوٹی کھانے ہر بندے کے لئے مشکل ہوگی ہے نام ممکن ہوگی ہے اب تو یہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے پیٹ کی بات ہے ہمیں گھر کے بچوں کی بات ہے ہم اپنے بھی بچوں کو گھروں سے باردو نہیں نکل دیں سکتے اب تو سفید کو چھوڑتے ہیں یا مانگنے آتی ہم نے دیکھ کے شرمیدگی ہوگی کاروبار ہونا چاہیے کاروبار ہونا چاہیے ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ اس چیز کا ان سے جواب لے نا یہ میڈیا ہی بتا رہا ہے یہ سارا کچھ سستہ ہو رہا ہے صرف میڈیا کی حد تک ہے باقی کچھ نہیں سستہ باقی کچھ نہیں ہے ادھر آپ کو خود ہی دیکھیں نا سوپہ سے کوئی گاگ نہیں ہے لوگ بیٹے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنے کا مرا یہاں پہ یہاں یہ دکان پہ آپ نظر مار لیں یہاں پہ ہے کوئی گاگ یہاں پہ یہ دہی بھلے والی دکان ہے پچاس کے دہی بھلے بھی مل جاتے ہیں لیکن کوئی ہے گاگ وہاں پہ ترکی صرف رہا ہے کہ کھانا کھانا اور قرائے بیل دینا بس اور کوئی ترکی والا ادھر کوئی سسٹم نہیں ہے کمائی جو قرائے دے جو بل دے جو روٹی کھانو ہر کیا کہتے ہیں ہر جگہ قرائے گھر رہنے کا قرائے بجلی بجلی بل پانی سب چو چیز دے رہے ہیں سمجھ لو کہ ایک ماں کا نا پچاس ہزار روپیا کم ہو پیش اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے صرف اور صرف یہاں پہ پاکستان میں لاہور میں رہنے کام قرائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کاروبار تو بلکل ہی ایسا ہے نا کہ جس کا سمجھ نہیں آ رہی لوگ ڈون میں نمازیں پڑھتے تھے سکون سے روٹی کھاتے تھے نارمل سے بل تھے ٹینشن ہی ہوئی بلے رہے کہ ہم نے سکون سے کھایا بھی آیا اب ڈھانا گھنٹے کام کر لو بلے نہیں دیا جا رہے قرائے نہیں دیا جا رہے بچوں کی فیصل نہیں دی جاری ایسے معاملات ہو گئے ہیں یہ دیکھو یہ شکلیں دیکھو ہماری شکلیں دیکھو کیا کر دیا تم نے مرا یقین کا لوگ ڈور میں ہم شہن شاہی زندگی گزا رہے تھے نمازیں پڑھ رہے تھے ذکر کر رہے تھے لگا سب رشتہ داروں سے مل رہے تھے دوستوں سے مل رہے تھے اب تھانا تھانا گھنٹے کام کر گئے پوری نہیں پڑ رہے تو خدا کا خوف کر رہے ہیں دو دو ڈائی میں نے لاغ ڈاؤن رہا ہے اس کے بعد روزوں میں تھوڑا سا کام چل ہے شکر الحمدللہ وہ دو ڈائی میں نے ہمارا جو کام نہیں آیا تھا وہ مہینے میں ہمارے پیسے پورے ہو گئے ٹھیک ہے وہ بات میں رلیو ملائے انہوں نے کیا دیا رلیو آج کا پروگرام اس ننے منہیں مزدور کے نام جس سے ہم نے پوچھا کہ آپ مزدوری کیوں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی چار سال پہلے فاتشہ باز کھان کو اجازت دیدو